تیسی شخصیت ممتاز علی مدین جلالا مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائی اچھا مجھے صاحب اب ذرا حضرت عرقم بن عبیر عرقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حسدی آپ کے عصاف و محاسن یقینا لوگ سننا چاہیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہوں اور سننے والے بھی سمجھنا چاہیں گے کہ ایک تو یہ کہ اپنا گھر اپنے سب کو ظاہرہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا بات یہاں تک رکی نہ بلکہ حجرت بھی آپ نے سرکار علیہ السلام کی محبت میں کی اور بات یہاں پہ بھی نہ رکی اس کے بعد پھر غزوات میں بھی شرکت کی یعنی وہی فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ کا جو تصور ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل آپ پہ جو ہے وہ یوں سمجھ دیجئے کہ آپ کی شخصیت پہ جو ہے نظر آتا ہے بتائی ذرا بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ جنید بھائی حدیقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے خوبصورت پھول جو خود اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک پورا گلستان ہیں ان میں سے حضرت ارکم بن ابی ارکم کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں ان کی ذاتی شخصیت اصاف محاسین اور محمد جب انسان دیکھتا ہے تو اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک بندے میں اتنی کوالٹی ہو سکتی اللہ ہو اکبر ہما جہد شخصیت ہے کہ آپ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے نام کہنی تھے عملی طور پر بھی تھے صرف یہ کہہ دینا کہ میں عاشق رسول ہوں کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے جو عاشق رسول کی رکائرمنٹ ہوتی ہے کیا آپ کی خوبیاں اور کوالٹیاں تھیں سب سے پہلا آپ کا وصف یہ تھا کہ آپ متقی تھے سبحان اللہ صاحبِ تقویٰ تھے اللہ ہو اور صاحبِ تقویٰ کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ہر شک شبے والی شہ چھوڑ دیتا ہے ان ساتھ اللہ ہو اکبر متقی بھی ہوں اور جو جی چاہتا وہ کر لو یہ ہو نہیں سکتا اسلام نے باؤنڈریز لگائی ہیں کہ اس کے باہر نہیں جانا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی یہ خوبصورت قوالٹی تھی کہ آپ راتیں جاگہ کرتے تھے شب زندہ دار تھے یہ کہہ کہ کافی نہیں کہ صحابی رسول ہے آج صحابہ کا یہ پہلو بھی دکھایا جا رہا کہ جناب وہ رات سو جاتے تھے پھر صبح اٹھتے تھے چند ایک صحابہ کی زندگی سے ایسے واقعات ملتے ہیں تاکہ امت کے وہ افراد جو کمزور ہیں جو راتیں نہیں جاگ ساتے ان کا عمل بھی صحابہ کے عمل کے اوپر آ جائے اور صاحب ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے جی بلکن ممکن ہے وہ دن کی ان کی مصروفیات اس قسم کی اور ذمہ داری ہے اس قسم کی سرکار کی طرف سے کہ رات ان کا جو سونہ بنتا ہے اور پھر حضرت ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان جیسے دیگر صحابہ کوئی رات ساری تلاوت و قرآن شریف ایسے بھی ہے بلکو ٹھیک کوئی رات قیام اور سجدے میں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے تو اس نے یہی بات ارشاد فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدوں و قیامہ کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ رات سجدوں اور قیاموں میں گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی کوالٹی میں ایک خوبصورت وصف یہ تھا کہ آپ سچے انسان تھے اور بات کھڑی کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے چہرے پہ کوئی بات اور اس کے لئے ہمارے محدثین نے یہ اصول لکھا ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ جملہ محدثین کا ہے کلہم عدولن ہار صحابی عدل و انصاول اور سچات جب وہ احادیث کی پرک کرتے ہیں تو تابعی پہ جا کے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ پہ پرک کرنے کی ضرورت نہیں ساری صحابہ سچے اگر کوئی کسی کی بات خلاف واقعے بھی سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کی بات نہیں ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے اس لئے کسی صحابی کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائی جاستا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وسط ہے پھر ان کے ایک کوالٹی یہ تھی کہ حلم اور بردبار سے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جس نے مکی دور گزارا ہے وہ حلم والا نہیں ہے تو پھر وہ کیا برداشت نہیں برداشت نہیں برداشت صرف یہی ہے کہ برداشت کرنا کہنا ہی کچھ نہیں سارے اختیار ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود کہنا کچھ نہیں ہے اس سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تابعہ دری کیا ہو سکتا ہے حلم بردباری والے انسان تھے اور پھر آپ کو عبادت کا اتنا شوق تھا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہیں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا ارکم بن نبی ارکم کدر کا ارادہ ہے عرض کی حضور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تجارت کے لیے نکلاؤں لیکن میں تو عبادت کے لیے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھو ہر دنیا کی مسجد ماں سوائے مسجد حرام کے میری مسجد سب سے زیادہ ثواب دیتی ہے اللہ اکبر اس کا معنی یہ ہوا مسجد اقصہ کی طرف جا رہا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاں ثواب زیادہ ہو جہاں اللہ کا انام و اکرام زیادہ ہو وہاں کا سفر کر کے جانا اور وہاں جا کے عبادت کرنا یہ صحابہ کا طریقہ کار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ کی طرف سفر باندھنے کی خود تلقیم اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ جس طرح آپ نے اپنا گھر صدقہ کر دیا اسلام کے لئے اس طرح آپ نے اپنے پاس پیسے بھی کبھی نہیں بچا کے رکھے جب آپ کے پاس کوئی مال آتا تو اس مال کو اللہ کی رام میں صدقہ کر دیا اور میں جب بھی اس بات کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں اللہ کی رام میں صدقہ وہی کرتا ہے جس کا نفس لالچی نہیں ہوتا جس کو یہ رسول اللہ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور ختم کر دیا بہن لیا اور استعمال کر دیا بلکو چی اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا بچ جس کا دل مال میں نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں ہوتا اس میں میں اپنے بچی حضور رحمت اللہ علیہ کے ایک بات بتانی بڑی ضروری سمجھت ہوں تربیت کے لئے آپ فرمایا کرتے تھے کبھی کوئی شخص اپنی اولاد پہ اعتماد نہ کرے کہ میرے بعد وہ صدقہ کریں گے جب میرا مال میں نے صدقہ نہیں کیا تو وہ کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے جب آپ مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک ایسا ساتھی ملا جس کی شان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہوا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ یہ شان میں قرآن کہہ رہا وَمَئِوْكَ شُحْحَ نَفْسِ کہ انہوں نے اپنے نفس کو ہر لالت سے پاک کر دیا ہوا باغ تھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا سب کچھ پیش کر دیا اور پھر جب غزوات کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ غزوات عطا فرمائے وہ نعمت عطا فرمائی جن میں شرکت کرنے والوں کو یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ جو بدر میں چلا گیا اب اس کے بعد جو مرضی کرے اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی ہوئی بدریت کا تاج آپ کے سر بدر میں اہد میں خندق میں کون کون سا غزوہ ایسا ہے جس میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل دی میں بھی یہی سوچ رہا تھا جو آپ بات برداشت کی کر رہے تھے یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے یعنی اس وقت اگر میں بلا تمثیر ارز کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پوری سوسائیٹی اس وقت جو ہے وہ آپ کے مطلب جن سے آپ انگیج ہونے جا رہے ہیں وہ ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور آپ انہی کو یہ آفر کریں کہ جی میرا جو گھر ہے وہ آپ کے لیے ہے آئیے آپ میرے گھر میں تو شیف فرماؤ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہادری بھی اپنی عروج پہ تھی حضرت ارکم رضی اللہ عنہ بہادری بھی عروج پہ تھی صدقہ خیرات بھی عروج پہ تھا اور اتنے کامل اور اکمل اور توانہ آدمی تھے کہ اپنی زندگی کی ساری توانہ یہ اسلام کے لیے خرچ کی کیا اچھی بارت ہے آخر میں ذرا متشاہ بھی بتائیے حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کے ہستی تو ایسی یہ صاحب کہ میں قربان جاؤں اور یہ رہتی دنیا تک ہم امتیوں پر حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا اگر میں کہوں تو مجھے یہ جملہ ادا کرنے کی اجازت دیجئے یہ احسان عظیم ہے کہ جو اللہ کا احسان عظیم ہے جو اللہ کا احسان عظیم ہے اس احسان عظیم کی بارگاہ میں اگر وہ ان کی نشست کے لیے اور اسلام کی ترویش کے لیے کوئی جگہ پیش کریں تو پھر ان کا احسان عظیم امت کے اوپر ہے ان کی وسیعت آخر میں کہتی سر ہے یہ بتائیے عمر ویہات کے بارے میں بتائیے جنید بھائی ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے ان کی خواہش تھی اپنی بیٹوں کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت سعید بن عبی وقاست پر آیا اللہ اکبر اگر ہم حالات و واقعات دیکھیں نا ان کا انتخاب کیوں ہوا ان کے بارے میں کیوں گا کیونکہ حضرت ارکم بن عبی ارکم ترپن میں یا پچپن میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کا وصال ہوا اس وقت جلیل القدر صحابہ کافی سارے وصال کر گئے ہوئے تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے رشتے دار ہیں اور یہ وہ عظیم المرتبت انسان ہے جن کو واحد شخصیت ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں ساتھ تجھ پہ میرے ماباب قربان ہو جاتے ہیں اللہ سر ایک جملہ مجھے بھی ادا کرنے دیں یہ وہ پہلی شخصیت ہیں میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب انہوں نے ایک ہزار تیر چلایا تو آپ نے ساتھ تجھ پہ میری ماباب قربان ہوگی میں ترکش نبی کا اور تیر چلانے والے ساتھ ہو تو میں ماباب قربان ہوں گے سبحان اللہ تو حضرت ارکم بن ابی ارکم نے دیکھا ہوا تھا کہ اس وقت یہ معزز ترین انسان ہے اس لئے آپ نے وسیعت کی کہ میری نماز جنازہ یہ پڑھا پھر آپ کی جو مرویات ہیں ان میں دو حدیثیں بڑی اہم ہیں اور ہمارے معاشرے کے لئے تو بہت یہاں بتائیے ان میں سے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عظیم ہے کہ جو شخص جمعہ والے دن صفے پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش کرے وہ ایسے ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی آنتیں اس کی انترینیاں جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں یہ تو بڑا آج کرنٹ مسئلہ ہے اس لئے درہ کھل کے بات کیجئے سب دو تین صورتحال ہیں جو واضح کرنے والے ہیں ضروری ہے ایک تو پہلے ہے آداب مسجد ٹھیک ہے ایک بندہ آئے اور آگے پہلے آگے والی صفوں کو بھر کے بیٹھے بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی آگے پیچھے بیٹھ گیا ہے تو بعد میں آنے والا کیا کرے گا بلکل صحیح ہے اس لئے ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وضاحت فرمائی کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے تو تم پہلی صف میں بیٹھنے کے لئے قرآن ڈالو جس کا نام نکلے وہ پہلی صف میں میں نے دیکھا جن مسجد میں فلورز بنے ہوئے ہوتے لوگ بلکل جو ہے وہ باہر بیٹھ جاتے آگے صفے خالی پڑی ہوئے ہوتی ہیں اب جو بچارے کھڑے وہ باہر مطلب سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے اس حدیث کا اطلاق ان پہ نہیں ہوگا اس حدیث کا اطلاق اس شخص پہ ہے جب مسجد میں سارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور تاخیر سے آیا ہے اور اس لیے کہ میں چودری ہوں میرے پاس پیسہ ہے مجھے کون کیا کہہ سکتا آیا اور لوگوں کے کندے پھلانتا ہوا ان کو اپنے پیر مارتا ہوا رونتا ہوا آ کے پہلی صف میں اس نے بیٹھنے کی کوشش کی اور یہ عمومن لوگ کرتے ہیں عمومن کرتے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں اگر آپ کسی پیسے والے کو میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہاں سمجھانے کے لئے بھی بڑی حکمت چاہیے اگر اس کو وہاں کہہ دیں گے تو وہ پھر کبھی بھی مسجد میں نہیں آئے اس کو ٹیکنیکل طریقے پر سائیڈ پہ یا بعد میں اس کو سمجھانا چاہیے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور کیسی حدیث ہے اس کو ریپیٹ کر دیجئے عرق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ والے دن یا نماز کے لئے گردنے لوگوں کی پھلانکی آتا ہے میں نے اس کی انتڑیوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا ہے کیا رہ گیا مجھے بتائیے اور پھر میں اس میں ایک اور بھی بات رس کرنے ساتھ ہوں بعض لوگ مسجدوں میں انہوں نے اپنی جگہ فکس کی ہوتی ہیں اس میں کوئی دوسرا بیٹھ نہیں سکتا ہے مسجدیں کسی کے اجارہ داری نہیں ہیں اگر آپ نے مسجد بنائی میں نے مسجد بنائی تو میں خادم ہوں میں وہ کام کروں جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والوں کو حکم کیا کہ مسجدیں صاف کریں تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے رکو سجود کرنے والوں آپ بہت صحیح منظر کشی کر رہے ہیں ہوتا یہی ہے وہ فلاں صاحب کے لیے وہ حجی صاحب کے لیے وہ فلاں چودی صاحب کے لیے باقیادہ جگہ مقتص ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے ہاں صحیح بات اس میں اسلام نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دوبارہ وضو کی حاجت اپنا کپڑا رکھ کے چلا جائے وہ آئے گا تو اس کو جگہ ملے اور پھر دوسرے نمبر پر دوسری خوبصورت حدیث یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عرقم بن عبیرقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقہ حرام علی محمد و آل محمد کہ صدقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ساری اولاد پر حرام کر دیا گیا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ صدقہ کے مال سے اس سے مراد زکاة کہ جو مال میل کچہل ہوتا ہے جو گندہ ہے جس کو ہم نکال دیتے ہیں تاکہ ہمارے مال میں برکت آئے وہ مال آل محمد کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جائے گا اس کے لیے وہ ہم تاریخ میں پیش جائیں گے تو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پیش کرتا تھا تو آپ پوچھ لیتے تھے کہ کیا اگر صدقہ ہوتا زکاة ہوتی تو آپ لوگوں میں دے دیتے توفہ ہوتا تو آپ نے پاس رکھ لیتے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ آل محمد کی خدمت بھی ضرور کرنی چاہیے اپنے مال میں سے ان کو مال بھی دینا چاہیے لیکن پاک مال اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ جو آپ کی وسیعت تھی اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں نے کسی کو دوسرے کو آگے نہیں آنے دیا یعنی آپ کی منتظر تھے آپ تشریف لہو اور آپ نے یہاں کی جنا زیادہ دا تھا بلکت سیکھتے بہت شکریہ